موسیقی السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے میں شیف اسلام الدین دیلی مرحبہ کی طرف سے چینل کی طرف سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں جو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے کراچی چکن بریانی اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج اس میں کیا ڈالنا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام ہی ریڈنس ہیں جو آج چکن بریانی میں یوز ہوں گے یہ ناظرین میں نے ایک کلو سیلہ چاول لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک کلو چکن ہے آدھا کلو اس میں میں نے آلو آلو ڈالنے ہیں اور یہ میرا یہ جو ہے آپ یہ آئیل ہے میرا ڈرڈ کپ اور اس کے ساتھ ڈرڈ پو پیاز ہے میرے پاس یہ ٹیمارڈر ہیں یہ میں نے گارنش میں استعمال کرنے اور یہ جو ٹیمارڈر ہیں میں نے جو یخنی بناوں گا اس کے اندر یوز کرنے اور یہ میرے پاس لسن ادھر کا پیسٹ ہے اور یہ جیفل جواتری ہے یہ تھوڑا سا لیا گیا ہے لسن ادھر کا پیسٹ آپ کو پھر بتا دوں میں بھول گیا آپ کو یہ ہے تین چمچ اس کے ساتھ ہی یہ ڈرڈ چمچ جو ہے کٹی بھی مرچ ہے لال اور یہ ون اسپون ون ٹیبل اسپون جو نمک ہے یہ ہم یخنی میں یوز کریں گے اور یہ تھری ٹیبل اسپون جو نمک ہے یہ ہم اس کے چاول جو پوائل کریں گے اس میں ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ یہ گارنش کا سمان ہے اس کے یہ ہے دھنیاں ہرا دھنیاں تقریبان آدھی گٹی دس سے بارہ ہری مرچیں آدھی گٹی پودینہ ہے اور یہ ہم یہ گرم مسالہ جو اس میں یوز کریں گے یہ اس کا ہے یہ دیکھیں اس میں دارچینی ہے وہ بادیان ہے کالی مرچیں لونگیں بڑی لائچی ہے چھوڑی لائچی ہے اور تیز پات ہے یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حلدی ہے اور اسی کے ساتھ یہ کیوڑا وارڈر ہے یہ زافرانی کیوڑا ہے یہ اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور یہ زردے کا کلر ہے جو ہم اس کو اور ان چیزوں کو کیوڑا اور یہ دھئی اور کلر ملا کے اس کو بنائیں گے جو کہ اس کو آپ کو ڈال کے دکھائیں گے تو آپ کو نظر آتے گا یہ دھئی ہے میرے پاس تقریباً آدھا پاؤ اور یہ یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ اسی کے ساتھ لگیں گی جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دم کے ٹائم ہم گانش کریں گے وہ آپ کو بتاتے جائیں گے اور آپ دیکھ لیجئے گا اس میں آلو بخارہ ہے زیرہ ہے لیمن ہے اور ادرک ہے اور ساتھ ہی ہے اس کو پھر گرم مسئلے کو میں آپ کو بتا دوں کہ دو بڑی لائچی ہیں چار سے چھے دانے اس میں چھوٹی لائچی ہیں دس سے بارہ کالی مرچیں ہیں آٹھ دس لونگیں ہیں اور دو بازیان کے پھول ہے اور ایک پتہ جو ہے اس میں یہ ہے اور یہ ٹیمارٹر بھی آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں دوبارہ سے کہ تاکہ آپ کے ذہن میں ہو جائے کہ یہ ٹیمارٹر جو ہے یہ تقریباً آدھا پاؤ کے قریب ہیں آدھا پاؤ سے تھوڑے سے زیادہ ہیں اور یہ جو ٹیمارٹر یہ ایک پاؤ کے قریب ہیں یہ گانش میں استعمال ہوگا اور یہ ٹیمارٹر جو ہے یہ ہم یخنی میں یوز کریں گے تو سامرین یہ تھا آج کی انگریڈنگز اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں پکانے کی طرف السلام علیکم سامرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ میں نے ڈیڑھ کپ جو آئل لیا ہے یہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں میں پہلے پیاز براؤن کروں گا اور جو پیاز میں ہی براؤن ہو جائے گی اس کو نکال لے کے بعد پھر میں آپ کو جو اس کی یخنی وغیرہ بنانی ہے وہ دکھاؤں گا تو پیاز براؤن کر کے پہلے نکال لینا ہے میں نے اور اس کے بعد یہی تیل میں اس میں یخنی میں لوں گا ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پیاز یہ براؤن ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو دوسرے برطن میں نکال لیں گے اور یہ ہماری اس میں جو ہم مسالہ لگائیں گے اوپر سے اس میں بھی استعمال ہوگی اور جب ہم بریانی دم پر لگائیں گے اس میں بھی استعمال ہوگی جی ویورز دیکھیں کہ میں اب اس میں آئی لیڈ کر رہا ہوں جو میں نے پیاز میں استعمال کیا ہے وہی آئی لیڈ میں اس میں یوز کر رہا ہوں اور اس میں اب میں ڈالوں گا لسن ادھر کا پیسٹ تاکہ یہ جو ہے تھوڑا سا اس کو ایک دو منٹ کے لیے ڈالوں گا اور دو منٹ کے بعد پھر اس میں اور انگرنٹ جو ہے میں اس میں سامین کر رہا ہوں سامین جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا لسن دیکھیں براؤن ہو چکا ہے کیونکہ جیسا کہ یہ براؤن ہو جائے اس کے بعد ہی ہم نے اس میں یہ چکن کو ڈالنا ہے اور یہ ذہن میں دیکھیں کہ چکر جب ڈالیں تو یہ براؤن ہو جانا چاہیے لسن سامین جیسا کہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمارا لسن بھی براؤن ہے اور ہم نے یہ چکن بھی ڈال جیا ہے چکن اس لیے ڈالا گیا ہے تاکہ یہ بڑا سب پک جائے گا اور اسی کے ساتھ میں اب اس میں آلو ایڈ کروں گا آلو جو ہے یہ بھی گلے گا تو اسی کے ساتھ یہ گلتا چلا جائے گا اور یہ تھوڑا سا یہ اس کو میں چلا ہوں گا اور چلانے کے بعد پھر اس میں مسائلے ایڈ کرتا جاؤں گا میں آپ کو اس میں دکھا رہا ہوں کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لسن کس طریقے سے براؤن ہوگا ہے اور ایسے ہی کر رہا ہے تاکہ خوشبو بریانی کی آپ کی بہت اچھی آئے گی انشاءاللہ اب آپ دیکھیں کہ اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ جو ہمارا لسن نظرک ہے وہ زیادہ جلی بھی نہیں اور یہ صحیح رہے گا اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ جو ہے گرم مسالہ ہے وہ کٹی بھی مرچے ہیں اس کو میں پہلے ڈالوں گا یہ دیکھیں یہ ہمارا تقریباً دو ٹی سپون ہے وہ دو ٹی بل سپون ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 1.5 سپون ہمارے پاس نمک ہے یہ بھی اسی میں ایڈ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اس میں حلدی ایڈ کروں گا جو یہ 1 ٹی بل سپون ہے سامین اسی کے ساتھ یہ گرم مسالہ ہے جو میں نے پہلے سے آپ کو دکھا دیا تھا یہ وہ ابھی ڈال رہا ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گا ٹیمارڈرل یہ جو ٹیمارڈرل جو میں نے آپ کو بتایا تھے کہ مسالے میں یوز ہوں گے تو یہ میں ابھی اس میں ڈال رہا ہوں اور ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو چلاوں گا سامین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ مسالہ مارا یہ دیکھیں آپ کو شاید مسالہ نظر آ رہا ہو تو یہ دیکھیں اس سے مسالہ بنتا جا رہا ہے میرا اور یہ مسالہ تھوڑی دیر بناوں گا اور میں بہت شکر گزار ہوں محمد فہیم صاحب انہوں نے بھی بہت تاریخ کی ہے میرے چینل کے مطالبی تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں ہینہ کرن صاحبہ انہوں نے فرائق ایمہ کا کہا ہے وہ انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملتا ہے جیسے اس کا نمبر آئے گا میں ضرور بنا کے آپ کو فرائق ایمہ بھی دکھاؤں گا اور لائبہ اکیل صاحبہ آپ نے بھی بہت تاریخ کی ہے اور بہت اچھا اس کو کہا ہے میرے چینل کو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں دیکھیں میں نے اس میں ایک کپ پانی یوز کرنا ہے تاکہ یہ گلنے کے لیے جو ہے آسانی ہو جائے گی اس کی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں ایک کپ اس میں پانی ڈال دیا ہے اور یہ ابھی تھوڑے دیر گلاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے میں اس میں جو اور مطلب ہے یہ جو دم پہ دینا ہے مجھے وہ سارا کچھ کروں گا ابھی میں اس کو دو منٹ کے لیے دھکن لگاتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا دم پہ آجا اور گل جائے کیونکہ آلو بھی ہے اور چکن بھی ہے دونوں کو گلانا بھی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا مسالہ اور یہ اگرہ جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں اور معمولی سے کچھ ہی ہوں گے تو یہ تھوڑی سی پیاز میں اس میں جو میں نے آپ کو دکھائی دی وہ اس میں ایڈ کر رہا ہوں اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو ذرا سا ملا دوں گا اور ملانے کے بعد میں اس کو نیچے اٹھوں گے اور اس کے بعد میں چاول بائل کروں گا اور وہ اس کے اوپر ڈالوں گا مصابعہ لگا کے آپ کو بات میں دکھاتا ہوں سامیت عليчно دے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین چمچ میں نے یہ ٹیبل سپون ہے جس سے میں نے نمت لیا ہے اور یہ میں نے دال دیا ہے اور اب اس کے بعد میں اس کو چلا ہوں کو تھوڑا سا اور اس کے بعد میں çekرہ جاؤڑ کر دوں گا چاول بائل ہوں گے اس کے بعد اس کو نکالنے کے بعد پھر میں آپ کو مطلب ہے یہ نکالنے کے بعد پھر میں اس کو ڈالوں گا اس کے اندر جو میں نے ابھی یقنی تیار کی ہے چاولوں کے لیے اب یہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے جیسے کہ میں نے یہ ایک کلو چاول تقریباً دو گھنٹے بھگویا ہے کیونکہ یہ سیلا چاول ہے اور اس کو دو گھنٹے بھگونے کے بعد اب میں اس کو جو میرا پانی بوائل کر رہا ہے اس میں میں ڈال رہا ہوں اور ڈالنے کے بعد اس کو چلا ہوں گا اور جب یہ آدھا گل جائے گا تو پھر میں اس سے نکالوں گا یہ دیکھیں یہ چاول میں نے ڈال دیا ہے اور یہ اب آدھے سے زیادہ جب گل جائیں گے تو میں ان کو نکالوں گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاول جو ہیں اسی طرح چلاتے رہیے گا جب تک یہ تقریباً پچھتار پرسنڈ نہ ہو جائیں جب آپ دیکھیں کہ ہاں یہ بارہ نے گل چکے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو مطلب ہے کہ چھان لے گی اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دھنیا پدینہ ہے یہ اس میں پیاز ہے اور یہ ٹیمارٹر ہیں یہ سارے میں یہ اوپر جو مسالہ میں نے لگانا ہے اس کے لئے ہیں اور اسی میں میں شامل کروں گا یہ ہری مرچیں یہ آدھی گل جائیں گی آدھی رہ جائیں گی تاکہ جس کو اگر مرچ کم لگے وہ کھا سکتا ہے اور یہ آلو بخارے ہیں یہ میں دیکھیں یہ ڈال رہا ہوں دیکھیں کتنے پیارے آلو بخارے ہیں بھرے بھرے اور یہ ادرک ہیں جو میں نے بارک کٹ کے رکھی ہوئی تھی پہلے اور یہ لیمن ہے اس کے بھی پیسٹیوں میں ہیں اور یہ زیرہ ہے یہ ساری چیزیں میں مکس کروں گا اور مکس کرنے کے بعد یہ اس کے اوپر جو میں نے لگانا ہے یخنی میں وہ لگا دوں گا اور اس کے اوپر اس کو چاولا کو ڈال دوں گا سامین جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں یہ دائی میں میں کیورا وارٹر یوز کر رہا ہوں یہ اس میں ڈال دیا ہے اور اسی کے ساتھ میں کلر جو ہے وہ بھی اس میں ڈال دوں گا اور اس کے بعد میں اس میں یہ جیفل جوہتری ہے تقریباً ایک ٹی سپون ہے یہ بھی میں اسی میں اڈ کروں گا اور اس کو پھر مکس کروں گا یہ مسالے کے اوپر لگاؤں گا اور چاولا کے اوپر لگاؤں گا یہ دیکھیں کہ میں نے مکس کر لیا اور اب یہ چاولا میں میں لگاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاولا اب ہمارے گل چکے ہیں اور اب ہم نکالیں گے اس کو ہمیں جیسے کہ یہ دیکھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مسالہ میں ریڈی کر رہا ہوں یہ میں اس کے اوپر لگا ہوں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کے اوپر تیہ لگانی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر اس طریقے سے تیہ لگانے کے بعد میں اس کے اوپر تھوڑا سا جو کلر میں نے بنایا ہے وہ لگاؤں گا اور اس کے بعد میں اس کے اوپر چاورڈا ہوں گا یہ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ سارا مسالہ اس پر لگ چکا ہے یہ دیکھیں یہ کلر اس طریقے سے میں نے اس کے اوپر لگانا ہے یہ دیکھیں آپ بھی اسی طرح لگائیے گا اور آپ پھر اس کا لک دیکھیں گا بریانی کا انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ واقعی بریانی ہم نے کراچی آلی اب کھائیے تو یہ کراچی بریانی ہے جس کے لیے میں آپ کے لیے یہ حضرت کی ہے تو آپ دیکھ لیں گے یہ اس طریقے سے لگانا ہے چاول دیکھا دیکھیں یہ دیکھیں یہ چاول اس طریقے سے میں نے اس کے اوپر ڈالنے ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چاول اس وقت میں اس طریقے سے اس پر ڈال رہا ہوں اور آپ دیکھیں کہ یہ چاول میں اس طریقے سے اس پر پھیلاؤں گا تاکہ یہ سب طرف آ جائیں یہ دیکھئے گا یہ آپ کے چاول سب طرف آگئے ٹھیک ہے ناظرین تو اب یہ چاول آگئے آپ یہ دیکھیں جو میں پاس کلر تھوڑا سا بچہ تھا وہ میں اس کے اوپر لگا دوں گا تاکہ یہ تھوڑا سا خوبصورت چاول آپ کے نظر آئیں جب آپ اس کو مکس کریں گے تو آپ کے چاول بہت خوبصورت نظر آئیں گے یہ دیکھئے اور تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ پیاز ہے جو تھوڑی سی میں نے روکی تھی اور یہ میں اس کے اوپر لگا دوں گا یہ دیکھئے گا یہ لگ دیں گے اور اب میں اس کو ڈھک دوں گا تقریباً دس منٹ کے لیے اور دس منٹ کے بعد انشاءاللہ یہ بریانی ہماری ریڈی ہوگا یہ لگے یہ دیکھیں میں نے ڈھککل لگا دیا دس منٹ میں اس کو لو فلم پہ دم دوں گا میں بہت شکر بزار ہوں اپنے سامین کا کہ جو مجھے اس وقت میسیج کر رہے ہیں اور اس میں ریسیب بھی کچھ پوچھ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں بہت جلد ان کی فرمائیت بھی پوری کروں گا اس میں ہمارے سردار ساجد خان صاحب ہیں عطیق حمید صاحب ہیں خاندادی صاحب ہیں اور جنید عزیز ہے حارس صاحب حارس صدیقی صاحب میں آپ کو بہت مشکور ہوں آپ سب کا کیا آپ نے میرے چینل کو لائک کیا اور رانی راجہ صاحبہ پیسے وہ گرم مسائلے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہت زیرہ ہوگا اور لیلائچی ہوگی لونگ ہوگی اور کالی مرچ ہوگی یہ ساری چیزیں اور اس کے ساتھ تھوڑی سی جوتری اور جیفر لے گیا گا یہ ساری چیزیں ایک اٹھی پیس لیے گا حلیم پہ ڈالنے کے لیے جو کہ آپ نے پوچھا ہے کہ حلیم پہ ڈالنے کے لیے جو گرم مسائلہ ڈالنے کے لیے وہ کیا تھا تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ چیزیں تھیں اور آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا سمجھیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیڈی بیڈیانی جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اور اب آپ دیکھیں اس کا لک بھی دیکھیں اس کا یہ بھی دیکھیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو چلا کے دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں اندر سے ہماری بیڈیانی کا یہ روک ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہماری ٹھیکن ہے یہ ہماری ٹوماٹر ہر چیز آپ کو نظر آئیے سامین دیکھیں کہ بیڈیانی ریڈی ہے اور دیکھیں اس کی خوشبو بھی بہت پیاری آئی ہے اور کلر بھی وائز بھی آپ دیکھیں بہت پیارا لگ رہا ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹیس ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے اب تک کے لیے اللہ حافظ